اسلام علیکم فیفٹی نیوز سے میں ہوں سید مصطبا باس ہیڈلائن سے آپ جان جو کے ہیں بھرتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب سب سے پہلے خبر شامی کرتے ہیں منڈی بہہودین سے منڈی بہہودین کے علاقہ چھمو آنا میں نیزہ بازی کے مقابلے کا انعقاد کیا گیا جس میں علاقہ کے مایا ناز گھر سواروں نے حصہ لیا اس پر دیکھئے یہ ریپورٹ منڈی بہہودین کے علاقہ چھمو آنا سے جانب نیزہ بازی کے مقابلے کا انعقاد کیا گیا جس میں علاقہ کے مایا ناز گھر سواروں نے اپنے اپنے کلموں کی طرف سے حصہ لیا ٹوٹل ایک سو پچاس ٹیموں نے حصہ لیا جس میں نیاب ہارس رائیڈنگ کلم نے مختلف راؤنڈ کے بعد پہلی پوزیشن اپنے نام کر لی جس کی نمائنگی بروس سماجی و سیاسی شخصیت چودری اختر گوندل چھمو آنا کے بھائی چیف آرگنائزر چودری سرفراز گوندل چھمو آنانے کی کلم کی سرپرسنی مختار احمد بہاول حافظ عمران گوندل گھٹے آلیا سعیدہ صدر صدام حسین خل کلم کیپٹن اور نہیات نے کی مقابلہ کے احتتام پر کھلاڑیوں میں انعاباد تقسیب کیا گئے فیصلہ آباد میں آمن بلڈ سوسیٹی آف پاکستان کے زیر احتمام فری آئی کیم کا انعقاد کیا گیا جس میں مریضوں کا فری چیک اپ کیا گیا اسی پر رپورٹ کریں گے آمیر شاہ عمر بلڈ ڈونر سوسیٹی آف پاکستان کے زیر سایہ فری آئی کیم کا انعقاد ہوا آئی سپیشلس ڈاکٹر کی زیر احتمام فری چیک اپ کیا گیا منہ والا کے نواحی علاقہ علی عباد میں عمر بلڈ ڈونر سوسیٹی آف پاکستان اور علاقہ کے مروف شخصیت اور صحافی ناکٹر گلزار احمد کے تعاون سے ایک بڑے فری آئی کیم کا انعقاد کیا گیا جس میں علاقہ بار کے لوگوں نے کسی تعداد میں شرکت کی بعد آزام مریضوں کو مفت تدویات اور فری چیک اپ کی سہولیت فراہم کی گئی اور جن مریضوں کو آپریشن کی ضرورت تھی ان کو فری آپریشن کے لیے ہسپتال کا ٹائم دیا گیا جہاں ان کا جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے فری آپریشن کیا جائے گا عمر بلڈ ڈونر سوسیٹی آف پاکستان کے ارکان نے جذبہ خدمت انسانیت کو بد نظر رکھتے ہوئے کیپ میں آنے والے مریضوں کو ہر طرح کی سہولیات کو یقینی بنانے کی کوشش کی اور علاقہ کی سیاسی سماجی حلقوں نے عمر بلڈ ڈونر سوسیٹی آف پاکستان کے اس اقدام کو سرہا اور عمر بلڈ ڈونر سوسیٹی آف پاکستان کے ٹیم ملک تجمبر ریاض وٹو ڈاکٹر گلدار رانہ مرکنی صدر زہر شریف جنرل سیکٹری سیدہ عمید شاہ ڈاکٹر غلاو فرید وٹو ریاض احمد فریدی بلک راشد پرویز عمان اور سبی اللہ وٹو کا شکریہ دا کیا کیمروین کاسم علی کے ساتھ 50 نیوز جنہ والا جنہ والا جنہ والا پانسو بیاسی گاہ بے میں نے ایک سو بتیس کیوی گریڈ سٹیشن کی تکمیل کی افتتاحی تقریب منقع دو گی اس پر ریپورٹ کریں گے ہمارے نمائندے سید آمیر شاہ چیئرمین فیس کی بورڈ آف ڈریکٹر بلک تحصیر عمال نے کہا ہے بلک تحصیر عمال نے گریڈ سٹیشن کے قیام میں حصہ لینے والی جی ایس سی کی ٹیم کے لیے ایک بنیادی طلحہ کے برابر بولنس اور چیف اگزیکٹیف فیس کو انجیریئر مشیر عمال سمیت افسرات کے لیے تحریفی سارٹیفکیٹ دینے کا اعلان بھی کیا روکن کوئی اساملی چیئرمن سٹیڈی کمیٹی ملک نوام شیر وسیر نے پرہنجوب جلچہ سے خطاب کرتے ہو کہا کہ سید والا جنہ والا میں گریڈ کی بہت ضرورت تھی عمال ناس کی بڑھتی ہوئی ڈمانڈ کے پیشے نظر انہوں نے فیس کی انتظامی اور دیگر حلقوں تک یہ آواز اٹھائی اور اب صرف پانچ ماہ کی رکار مدت میں سٹارٹ کروڑ پے کی لاغت سے پانچ سو بیاسی گاہ میں گریڈ سٹیشن مکمل کر لیا گیا ہے اور اس کی کمیشنگ بھی کر دی گئی ہے گریڈ کے بننے سے جڑا والا لڑیا والا روڈ سید والا اور دیگر سیکنوں دھاتوں کی واپکور لیف ملے گا لانکہ میں نے سنتی اور زراعت کریکشن کا اجراز زیادہ تیزی سے ہوگا چیف اگزیکٹیو فیس کیو جیرم شیر احمل نے اپنے خطاب میں کہا کہ فیس کیو کے اس گریڈ کے کجام کے لیے نواب شیر وسیر احمل کی کافشو کا اہم کردار ہے فیس کیو نے یہ گریڈ اپنے وسائل سے مقبل کیا ہے اس میں بھی چھمی ایم ایم وی اے کے دو پاور ٹرانسفارمر رکھے گئے ہیں اور پندرہ چھے سو کلومیٹر ڈبل سرکٹ ٹرانسفیشن لائن بھی تبیر کی گئی ہے اس گریڈ کے ولے سے جڑا والا اور لڑیہ والا کے گریڈ سٹیشن کو ریف ملے گا دو مولٹیج کا خاتمہ ہوگا کیمرہ بین کاسم علی کے ساتھ سید آمد شاہ فیفٹی ریوز جڑا والا گجنا والا تھانا پیپس کلونی کے علاقہ میں بہت صرف رات کی سرعام فائرنگ باپ پولیس انسپیکٹر اور بیٹا گراری گینگ کا سرگنا نکلا صحافی کے گھر پر گولیوں کی بوچار گھر پر فائرنگ کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی گراری گینگ نے صحافی عارف جڈ کے گھر پر جان سے مارنے کی نیت سے دو روز قبر فائرنگ کر دی صحافی عارف جڈ اور ان کی فیملی مورزانہ طور پر محفوظ رہے فوٹیج میں کارسواروں کو گھر پر فائرنگ کرتے صاف دیکھا جا سکتا ہے فائرنگ کرنے کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہو گئے متاثرہ صحافی عارف جڈ کا کہنا ہے کہ میری درخواست پر ممولی دفاعات کے تحت فائر کا اندراج تو کر لیا گیا ہے تاہم پولیس نے کوئی گرفتاری عمل میں نہ لائی اور مجھے مسلسل ملزمان کی جانب سے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں انہوں نے تھانا پیپلز کالونی پولیس پر اضرام آئیت کیا کہ وہ پیٹی بھائی کے بیٹے کو تحفظ فرام کرنے کے دیے ممولی نویت کی دفاعات پر ایف آئی آر درج کر لی اور بابی اختیار سے ملزمان کی گرفتاری اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی اپیل کی ہے فیفٹی نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے ہیں فیفٹی نیوز